جہاد موسیلیم کو پاکستان میں رہنے ہی نہیں دیں گے نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ سب مسلمان ہوں گے رہنے نہیں دیں گے ان کو مسلمان کریں گے انشاءاللہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوں گے پھر نہیں اللہ کہ فضلو کرم سے مسلمان ہوں گے تو بندھورا ایٹا تو آپنا راو جانین پوربا پاکستان میں تو پاکستان میں بھارتے شمسط سیکٹرے مقابلہ کرتے چاہے کینٹو جا خون یہ کتھا ہوئے پڑا شنار تخون پاکستانیر مولانے دیر گیانشنے اپنے را عبوشی عبا کبین کینٹو ایک جن پترہ کار جخون پاکستانی مولانے دے جگا شا کری جے دیش که آگے نیجا جنون شب تھکی پرویجن کونٹا سائنس نا جہاد پاکستانیر مولانے را بولے جے جہاد شب تھکی بیشی پرویجن کینٹو ایک جہاد دیر ماددو میں ہندو دیش شمنات موندیر که جہاد دید دارا مککار پور شبہی که موسلمان بانانا حبے شمسطو موسلمان ایکشت ہوئے امرا جہاد کورو چلون دیکھینے پاکستانیر ٹوپی داری لونگی پوری تو مادرس سبس بیکتی دیر پاکستانیر مولانے دے ریاکشن اچھا انڈیا که تعلیمی نظام اگر اتنا ہی بورا تو وہ لوگ ترکی کیوں کر رہے ہیں انکی ایکونمی اس ٹائم دنیا کے پانچوی بڑی ایکونمی بن گیا اب انکا جی ڈی پی گروس ڈیمانسٹرک پروڈک جو ہے ان کے فائف ٹریلین ڈالرز کو پہنچ چکے ہیں وہ دنیا میں اتنا ترکی کر رہے ہیں انہوں نے یوکے کو بیٹ کر دیا اب آگے آنے والے سال کے اندر جرمنی اور جپان کو بھی بیٹ کر کے دنیا کے پہلے نمبر پر ان کے ایکونمی بن جائے گی دیکھیں ان کے حکمران چوڑنی ہمارے جو بھی حکمران آیا انہوں نے صرف اپنا سوچا عوام کا نہیں سوچا ہماری بس عوام بے وقوف ہے تعلیمی نظام کا بھی فرق ہے نا پھر بہت فرق ہے بہت سے تو بہت فرق ہے نظام تو ان کا اچھا ہے تو دنیا کے بھی اس ٹیم پانچ ہوئے بڑی معیشہ تھے ہوں گی ان کی بھی اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے جہاں جو تعلیم حاصل جاتے ہیں ان کے بعد ان کو نوکری نہیں دی جاتی ہمارے آپ دیکھ لیں یہاں ایم فیل کیا ہوئے ہیں لیکن وہ ایک فروٹ کی ریڈیو گاہ کے کھڑے ہوئے ہیں اسی بارے میں آپ کے سوال کے جواب کے لیے میرے پاس ایک ویڈیو ہے جو بچوں کے تعلیم کے لیے بات ہو رہی ہے تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس بچے کی تعلیمی نظام زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ غیر مذہب ہے اس لیے غیر مذہب اس لیے پاکستانی بچے کہہ رہے ہیں ہمیں اندوستان بہت 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 لگتا ہے ابھی سونے انڈیاں کیا کہتے ہیں پاکستان اور بھارت دونوں کو ایک ساتھ مل کر ہمیں ایک دوسرے کا سمان کرنا چاہیے اور اندوستان دیش کی طرح نہیں ایک ساتھ ایک ساتھ مل کر اس پوری بشپی پرگتی کے لیے کام کرنا چاہیے کیا کہیں گے لڑکی کے بار ٹھیک ہے مسلمان ہیں مسلمان ہیں دیکھیں وہ بھی نسان ہیں انسانیت کے ناتے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے کیا کہیں گے تعلقات اگر ہمارے ان کے ساتھ ان کے بچوں کی تعلیمی نظام دے کے تعلیم کیسے بتا رہے ہو ہمارے تعلیمی نظام میں ہمارے بچے چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے ہم ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں کر سکتے کیا دنیا اس طرح چل سکتی کہ تعلقات خراب کر کے کسی بھی ملک کے ساتھ نہیں تعلقات خراب کرنے سے دنیا تو نہیں چلے گی تو تعلیمی نظام بہتر کر لینا چاہیے نہیں وہ تو کرنا چاہیے ہمیں وہ بھی اسلام کی وجہ سے ہوگا جب تک اسلام نہیں ہے ہمارے اندر گہرت ایمانی نہیں ہے تب تک کچھ سے ہی نہیں ہو سکتا آپ کو لگتا ہے کہ اسلامی نظام آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ حضید انشاءاللہ جلد آئے گا کب آئے گا 76 سال گزر گی 76 سال ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نظام ہمارا چل رہے ہیں تحریک لبائی پوری دنیا پر چاری ہر جگہ انڈیا میں بھی تحریک لبائی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں انشاءاللہ جلد اور جلد دین اپنے تخت پر آئے گا ضرور انڈیا میں کیوں تحریک لبائی کے نعرے لگائے ہیں وہاں پہ مسلم رہتے نہیں وہ وہاں پر تحریک لبائی کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں مسلمان تو نعرہ نہیں لگائے گا لبائی کا نہیں وہ تو لگائے گا وہ تو آپ کی ایک جماعت پیسیفک جماعت نہیں آپ کی ہے جماعت تو ہے نا جماعت کے وہاں پہ بھی لوگ ہیں نا وہاں پہ بھی تحریک بنی ہے انڈیا میں کیسے دیکھتے ہیں سائنس یا پھر جہاد جہاد انشاءاللہ جہاد کیسے کریں گے جب تک سائنس میں ترقی نہیں کریں گے جہاد ہوگی سائنس کی ترقی ہمیں سائنس کی ترقی نہیں چاہیے اس پوڑی پاکستان کا جو حل لینا صرف جہاد ہے جہاد ہی سے سو منات کا مندر فتح ہوا جہاد ہی سے مکہ فتح ہوا ہے جہاں مکہ فتح ہو سکتا کہ پاکستان کا نظام نہیں ٹھیک ہو سکتا کیسے دیکھتے ہیں کسی کا ہمارے اسلام میں یہ لکھا ہوا کہ کسی کے مذہب کو برا کہو یا کسی کے عبادت کہاں میں چڑھ دوڑو نہیں دیکھیں اگر چڑھ توڑنے کی بات ہے نا نہیں آپ نے سو منات کی مندر کی بات کی میں اس کی بات کر رہا ہوں سو منات کا مندر دیکھیں جب مکہ میں بھی کتنے بہت سے تین سو تیسر بہتے ہیں نا کس نے توڑے کیوں توڑے گئے مکہ میں مکہ میں توڑے گئے نا تو سو منات کا مندر کدھر آئے مکہ ایک پیسفک جگہ تھے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کے چلو جو بھی احکام ہاتھ تھے اس کے مطابق اس جگہ کے اندر کیا تھے بوت پڑے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ ہماری جگہ ہے یہاں پر اس کو بوتوں کو اٹاگر صاف کیا جائے تو پاکستان کس کی جگہ ہے کس کی جگہ پاکستان ہماری جگہ اور کس کی ہے مسلمانوں کی جگہ ہے نا کیار مسلم کا کیا مقصد ہے یہاں پر رہنے کا اچھا کیار مسلم کو پاکستان میں رہنے ہی نہیں دیں گے نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ سب مسلمان ہوں گے رہنے نہیں دیں گے ان کو مسلمان کریں گے انشاءاللہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوں گے پھر نہیں اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں گے جس طرح ہماری تحریک کام کر رہی ہے نا کہ ہمیں تحریک کے لبیک سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ اقتدار میں آتے ہیں تو یہ ہمارے تحفظ کا ایک کام کریں گے وہ بھی ہماری تحریک کے ان کو ٹکٹ بھی دیئے گئے ہیں ہماری تحریک کی طرف سے اگر جو آپ چورچ کی بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ فلسطین میں کتنی مسجدیں شہید ہو گئے ہیں اس کے آپ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں اصل یہ ہے کہ ہمارے جو مسلم ہیں جو مسلم ہیں ہمارے یہاں پہ انہوں کا مقصد یہ ہے وہ سمجھ دیا ہے کہ صرف چرچ عبادتگاہ ہے مسجد عبادتگاہ نہیں ہے وہاں فلسطین میں کتنے مسلمان شہید ہو رہے ہیں ہمارے پاکستان ملک میں مندروں کے لیے عربوں فنڈ پرے ہیں مسجد کے لیے بل تک موافنی ہیں یہ ہم مسلمان ہیں ہم ہوت کو مسلمان آج کے رسول کہتے ہیں فلسطین میں کب سے ظلم اسم ہو رہا ہے آج تک کسی نے آباد اٹھائی ہے آپ نے پہلے ایک بات کی تھی کہ پاکستان کے اندر مطلب کے مائنورٹس کو نہیں رہنا چاہیے وہ مسلمان ہو کے رہیں گے کیا ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو رہنے کی اجازت دینی چاہیے ہندوستان اور پاکستان پہلے نہیں تھا ہندو مسلمان بھی رہتے تھے جہاں جیسے پاکستانی کے علیہ دہ ہوگا آدھے مسلمان رہنی پہ ہیں پہلے تو ایک ہی تھے اچھا انڈیا کا تعلیمی نظام اگر اتنا ہی بورا تو وہ لوگ ترقی کیوں کر رہے ہیں ان کی ایکانومی اس ٹائم دنیا کے پانچویں بڑی ایکانومی بن گیا اب ان کا جی ڈی پی پروڈک جو ہے ان کے فائف ٹریلین ڈالرز کو پہنچ چکے ہیں وہ دنیا میں اتنا ترقی کر رہے ہیں انہوں نے یوکے کو بیٹ کر دیا اب آگے آنے والے سال کے اندر جرمنی اور جپان کو بھی بیٹ کر کے دنیا کے پہلے نمبر پر ان کے ایکانومی بن جائے گی دیکھیں ان کے حکمران چھوڑنی ہیں ہمارے جو بھی حکمران آیا انہوں نے صرف اپنا سوچا ہے عوام کا نہیں سوچا ہماری بس عوام بے وقوف ہے عالمی نظام کا بھی فرق ہے نا پھر بہت فرق ہے عالمی نظام تو ان کا اچھا ہے تو دنیا کے بھی اس ٹائم پانچویں بڑی معیشہ تھے ظاہرہاں ہوگی ان کی بھی